بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں فرادیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کے ساتھ ساتھ اب پراپٹی کے نام پر فراڈ ہونا شروع ہو چکا ہے اور بڑے بڑے لوگ انویسمنٹ کے نام پر لوٹے جا رہے ہیں آج ہم بات کریں گے اس سے قبل بھی ہم ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں اور ہم نے مقدمات کا بھی بتایا آپ کو ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے جو مالک ہیں فواد بشیر شیخ ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک ہونے کے مطلق بھی بتایا لیکن جو آج کا پروگرام ہے ناظرین اسلام آدھ پولیس نے ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے بیریہ ٹاؤن دفتر میں ایک بہت بڑا چھاپا مارا ہے وہ چھاپا نکام کیوں ہوا کیا نوصر بازوں نے اسلام آدھ پولیس کو رام کر لیا یا اسلام آدھ پولیس کو ہائی افیشلز کی طرف سے کالز آنا شروع ہوگی یہ بھی اطلاع موصول ہو رہی ہے ناظرین کہ اسلام آدھ پولیس نے فواد بشیر شیخ اور ان کے جو پارٹنر تھے شہزاد کیا نہیں ان کو گرفتار کیا بعد ازاں ان کو رہا کر دے گا اور اس حوالے سے دینیشن کے سینئر رپورٹر ہیں اسرار راجبوت انہوں نے بھی ٹویٹ کی اور لمحہ بلہما وہ اس نوصر بازی کے مطلق عوام کو آگاہ کرتے رہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آدھ پولیس کا جو چھاپا تھا ٹرپل ایسوسیئٹس کے دفتر میں وہ کیوں مارا گیا تھا کیا واقعی فواد بشیر شیخ اور شہزاد کیا نہیں کو گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ نیب کے ریڈار پر فواد بشیر شیخ آ چکے ہیں شہزاد کیا نہیں آ چکے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نیب میں حساس ادارے کے افسران کی تائناتی بھی شروع ہو چکی ہے اور اب آپ دیکھی گا کہ جتے مقدمات درج ہو رہے ہیں کیونکہ نیب کے جو نئے قوانین آئے ہیں اس کی تحت پچاس کروڑ پہ سے زائد کا افراد ہو تو نیب جو ہے اس پر ایکشن لے سکتا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ فواد بشیر شیخ جو پی سی اکٹا کے نام سربیریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں ایک کسیرن ملزہ امارت بنا رہے تھے چیئرمن ٹیپل اے اسوسییٹ الحمدللہ we're back in town after a great launch in Karachi that is possible only because of you guys میرے تمام clients انہوں نے ٹیپل اے اسوسییٹ پہ انویسٹ کیا ہماری کمپنی پہ اعتماد شو کیا اور آپ لوگوں کے ہی وجہ سے ہم لوگ کراچی میں ایک amazing launch کر سکے جو کہ آپ کا project ہے ٹیپل اے اسوسیٹ کا project ہے تھوڑی سی بات کریں گے منی سرکولیشن کے اوپر منی سرکولیشن بسیکلی یہ چیز ہے کہ کسی بھی ملک کی economy میں ایک انڈسٹری سے دوسری انڈسٹری میں پیسے کا travel اس کے کہانی پچاس کروڑ نہیں بلکہ یہ عربوں روپے کی فراد ہے اس کی یہ کہانی ہے اچھا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ نیب میں بھی اب درخواستیں دینے کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں اورسز پاکستانی جو ہیں انہوں نے نیب سے بھی رجوع کیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل سے بھی رجوع کیا اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے شہداد کیانی کے خلاف مقدمہ دارچ ہو چکا تھانہ ہمک میں بھی مقدمات کے اندراج کے سلسلہ شروع ہو چکے ہیں جبکہ راولپنڈی کے تھانہ رواد کی حدود میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک درخواست دی گئی ہے لیکن یہ آپ نیب کی ایک درخواست دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ڈی جی نیب کو یہ درخواست دی گئی ہے اور اس کے مطن میں جو شہری ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے سے فراد کیا ہے اور انہوں نے کمپلین جو کی ہے فراد بشیر شیخ آگے ان کا نام شہداد علی کیانی آگے ان کے والد کا نام آئی ڈی کارٹ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ بیریہ فیز ایٹ میں جو بوت ہیں وہ دونوں اونر ہیں ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے اور انوالو ہیں تین ہزار پلس انویسٹرز کے ساتھ انہوں نے سکیم کیا ہے ڈی جی نیب کو یہ درخواست دی گئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اوپر چھبیس اکتوبر دوزار تیس کو یہ درخواست دی گئی ہے میں یہ ساری وہ کہانی لکھے ہیں انہوں نے کہا کہ میری جو رقم بنتی ہے پرافٹ کے ساتھ وہ 11.5 ملین روپیز بنتے ہیں لیکن نہ تو مجھے رینٹل دیا گیا اور انہوں نے یہ اس درخواست میں ڈی جی نیب سے استعداد کی ہے کہ فواد بشیر شیخ اور شہداد علی کیانی کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ای سی ال میں ڈالا جائے تاں کہ برون ملک باغ نہ سکیں لیکن آپ کو ناظرین یہ محمد عثمان مختار ہے جنہوں نے درخواست دی ہے آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ درخواست کے ساتھ ساتھ اب اسلامباد پولیس نے جب چھاپا مارا تو بتایا یہ گیا جی کہ فواد بشیر شیخ کو گرفتار کیا گیا شہداد علی کیانی کو گرفتار کیا گیا لیکن بعد ازاں ہائی افیشلز کی کالیں آئیں اور اس کے بعد ان دونوں کو چھوڑ دیے گا اب دیکھ لیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے قانون گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے کہ یہ گرفتار ہوتے ہیں ان کے اوپر مقدمات کا اندراج ہے فواد بشیر شیخ کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے لیکن اس کے باوجود یہ پولیس کی حراست سے بہ آسانی ریلیز ہو گئے ہیں اب یہاں پہ کیا سمجھا جائے کہ کیا اسلامباد پولیس نے فواد بشیر شیخ سے بھاری رشوت لی ہے یا یہ سمجھے کہ جو شہداد کیانی ہے ان کا تعلق فورسز سے ہے ریٹائر افیسر ہیں یا انہوں نے کہیں فون گمائے اور اس کے بعد کالز آنا شروع ہو گئی اور پولیس جو ہے وہ گٹنوں میں گھر گئی ان کے کہ ان کو چھوڑ دی رہ گیا یا بات کچھ ہو رہا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ بات بتا دے کہ نیب نے اس حوالے سے انویسٹیگیشن انکوائری سٹارٹ کر دیا اور آپ دیکھئے گا کہ جتنے بھی کیونکہ کراچی میں پہلا مقدمہ درج ہوا پھر انہوں نے وہاں پہ چار عرب کی جو زمین لی اس کے اوپر بھی انہوں نے جو پراپٹی ڈلر تھا اس کو چیک دیئے جالی چیک یعنی کہ وہ چیک باؤنس ہو گئے اس کا مقدمہ بھی درج ہے اب یہاں پہ نیب جو تحقیقات کر رہے ہیں اس پہ جو اسلامباد پولیس کا چھاپا مارا گیا اس میں ہمیں یہ بتایا گیا جی اسلامباد پولیس نے وہاں سے ریکارڈ قبضے میں لیا اب اسلامباد پولیس کی تو وہ ایک جوریسڈکشن ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ ریڈ کریں وہاں پہ وہ ریکارڈ قبضے ملے کیونکہ اسلامباد پولیس نے صرف برامدگی کرنا ہوتی ہے وہ ڈکیتی ہو چوری ہو یا کوئی بھی وردات ہو تو کوئی برامدگی کا ایسا اسپیکٹ سامنے آئے تو اب اسلامباد پولیس کے پاس تو صرف فواد بشیر شیخ یہ شرداد کہنی کے چیک ڈیسانر کے مقدمات تھے تو انہوں نے کیا برامدگی کرنی تھی یہ ایک وہ سوال ہے جس کے جواب کہ ہم میں منتظر رہیں گے جو اسلامباد پولیس سٹانس اپنا رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ کچھ چیزیں ریکور کی ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر نیب کا چھاپا پڑے تو سمجھ آتا ہے کہ نیب نے وہاں سے کچھ ڈاکومنٹس کچھ دستویزات قبضے میں لی ہوں گی ایف ای ای سائبر کریم سیلٹ ریڈ کریں وہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے کچھ کاخذات وہاں سے قبضے میں لی ہوں گے اب اسلامباد پولیس یہ سٹانس لے رہی ہے کہ ہم نے چھاپا مارا اور وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں اپنے قبضے میں لی اب اسلامباد پولیس اس کا جواب دے کہ انہوں نے کون سی ایسی چیزیں قبضے میں لی کیونکہ ایک طرف سوشل میڈیا ایک اوپر یہ کہا گیا اسرار راجپوت کا میں نام لوں گا جنہوں نے یہ خبر بریک کی کہ فواد بشیر شیخ اور شہزاد علی کو گرفتار کر لیا گیا بعد ازاں ان کو چھوڑ دیا گیا چھوڑا کس وجہ سے گیا کیا معاملات تیپ آگے یا کوئی ہائی افیشل کی کال آگے لیکن اب پی سی اکٹا جو ہے وہ دریائے سما جو ہے وہ اس میں بہن چکا ہے انویسٹرز تین ہزار پلس انویسٹرز یہ درخواست نیب میں دی گئی ہے کہ تین ہزار سے زائد انویسٹرز ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی اس میں بہت بڑی تعداد اورسز پاکستانیوں کی بھی ہے بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ٹرپل ایسوسیٹس میں ملازمت کرتے تھے انہوں نے بھی لالچ میں اندہ ہو کر انویسمنٹ تو کر دی اب وہ بھی اپنی پائی کو ترس چکے ہیں کہ ان کی رقم کیسے واپس ملے گی کیونکہ یہ بھی اطلاع محصول ہوئی ہے کہ فواد بشیر شیخ پاکستانی عوام سے پیسہ لیتا اور پھر اس کے بعد ان پر عیاشی مارتا تھا اب شیداد علی جو فورسز کے ریٹائر آفیسر ہیں اگر وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو چلائیں گے ٹرپل ایسوسیٹس کے مالک فواد بشیر شیخ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن اس کے اوپر لمحہ بلمحہ انشاءاللہ آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ